کانپور کے گرین پارک میں انڈیا اور نیوزیلینڈ کے بیچ ہونے والے ٹیسٹ میچ کی تیاریاں ضرور پرخ ہیں میچ کو لے کر تیاریوں کا جائزہ جن ٹی ویڈ نہیں لیا کانپور مہارکر کے اندر ہم آج گرین پارک میں کھڑے ہوئے ہیں جہاں پہ سب سے بڑا مہنگا پارک کلانے والا اتر پردیس کے اندر سب سے مہنگا پارک ہمارا گرین پارک کلاتا ہے سب سے بڑا گراؤنڈ ہے اور سب سے مہنگا پارک ہے اتر پردیس کے اندر اس گراؤنڈ میں انڈیا اور نیوزیلینڈ کا میچ ہونے والا ہے جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں بی سی سی آئی کی تیاریاں کس پرکار سے جوروں سے چل رہی ہیں بی سی سی آئی نے کیا کیا تیاریاں کر رکھی ہیں اس گراؤنڈ میں اگر بات کی جائے تو ہم جانتے ہیں کہ 35,000 لوگ یہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں 35,000 لوگ یہاں پہ بیٹھتے ہیں اور وہیں پہ آن لائن 222 کی بکنگ ہو چکی ہے اگر ہم بات کریں تو اس گراؤنڈ کے بارے میں تو الگ الگ کمپنیز نے الگ الگ پرچار کرنا اس گراؤنڈ کے اندر کرنا چالو کر دیا ہے اور الگ الگ بی سی سی آئی تیاری کر رہی ہے 2016 کے بعد آج کانپور نگر کو ایک سوگاتھ پراؤت ہوئی ہے جو کہ انڈیا اور نیو جی لینڈ کے ٹیسٹ میچ کے طور پہ مہی پہ لوگوں کے اندر اتنا حصہ ہے کہ لوگ بہار سے آ کر آج گراؤنڈ کے آس پاس الگ الگ سہروں سے بیٹھے ہوئے ہیں میچ دیکھنے کے لیے اس کی تیاریاں کس پرکار سے بی سی سی آئی کر رہی ہے وہ ہم کیمرہ من سے بولیں گے کہ گھومائیں اور دکھائیں کہ کس پرکار سے بی سی سی آئی نے تیاریاں کر رکھی ہیں اور یہاں کے پرساسن کس پرکار سے مستید ہے الگ الگ طولیاں الگ الگ طولیاں میں پرساسن نے اپنی مستید ہر چیزوں کو بنایا ہوا ہے کرونا کال کو لے کر کیا بیوستہیں ہیں سارا گراؤنڈ سنیٹائز کیا گیا ہے پورا گراؤنڈ کو دیکھا گیا ہے کہ کس پرکار سے ایک ایک جگہ پہ سنیٹائز کرنے کی بیوستہ کی گئی ہے وہیں پہ دیکھیں تو ہم بی سی سی آئی نے پوری ٹیم جو بی سی سی آئی کی ہے وہ لگاتار مستیتی طور پر کارے کر رہی ہے اگر ہم بات کریں کہ کل کے میچ کے کرکٹروں کی جو کانپنگر میں آ چکے ہیں آگمن ہو چکا ہے اور ان کی وہ لوگ بھی کرو ٹائن ہیں جو کی کسی سے بھی کھلالی تو کھلالی بھی بات نہیں کر رہا ہے وہیں سے اسی اسطحان سے